اے بنتے ہوا کون تھی تم بوجھ تھی تم زلت کا باعث سمجھی جاتی تھی تم زندہ دفن ہوتی تھی تم کون ہو تم سر کا تاج ہو تم ذمہ داری ہو تم عزت کا نشان ہو تم محبت کی پہچان ہو تم جنت کی سردار ہو آج تم ماں ہو تو جنت ہو بیٹی ہو تو رحمت بیوی ہو تو محبت بہن ہو تو عزت کس نے دیا یہ مقام تمہارے رب نے کس نے دلایا یہ مقام تمہارے نبی نے کس کے ذریعے اسلام کے ذریعے نہ تمہیں جہاد کا حکم نہ تمہیں باجماعت نماز کا حکم نہ تمہیں روزے کمانے کی فکر نہ تمہیں زکاة عدا کرنے کی فکر کیا حکم ہے تمہارے لیے باپردہ رہو اپنے آپ کو ڈھاپ کے رکھو کہ تم قیمتی ہو کہ تم اللہ کی رحمت ہو کہ تم اسلام کی بیٹی ہو کہ تم فاطمہ بنت محمد کی کنیز ہو کہ تم عورت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو اللہ تعالی دو سزائے دے گا ایک تو جوان بوتے آئیں گی جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے جائیں گے اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئے گی جت کا علاج ہی نہیں ملے گا اور سچ میں اللہ نے یہ دونوں سزائے دے دی ہے اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے آمین بیوی کون ہے اللہ نے کہا بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور ایک نایاب تحفہ ہے نماز نے کہا کہ بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں بھی پانے کی خواہش رکھتی ہے دعا نے کہا بیوی وہ ہے جو گناہگار شوہر کی روزی میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے جو رات کو تحجد پڑتی ہے دن میں روزہ رکھتی ہے لیکن اس کی زبان کا مول بہت سخت ہے بہت بیجدتی کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا اور فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی پھر دوسرے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ایسے بھی ہے جو نہ تو نفل اور نہ نفل روزہ رکھتی ہے لیکن اس کی زبان کا مول بہت میٹا ہے آپ نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی کی کتا فرمائے آمین